بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قارون جیسا عبرتناک انجام کسی کا نہیں ہوا دوستو قارون کی پوری حقیقت کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یہ سہر کا بیٹا تھا بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار وبا اخلاق انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ہی عدب و احترام کرتے تھے لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور عالی درجے کا متکپر اور مغرور ہو گیا جب زکاة کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رو برو یہ احد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے ہزاروہ حصہ زکاة نکالے گا مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکاة کی نکلی یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکاة کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو پرگوشتہ کرنے کے لیے بس خبیص نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے چنانچہ این اس وقت جبکی حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح فرما رہے تھے پارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت اس پر اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریہ کو پھار دیا اور آفیت و سلامتی کے ساتھ دریہ کے پار کرا کر پھر آن سے نجات دی سچ سچ کہہ دے کہ واقعی کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت اہم کر کاپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے عمادہ کیا ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا کہر و غزب نازل فرما دے پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ خود قبضہ کر لیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں تس جائے چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سب زمین میں دھز گیا اس کو قرآن کی زبان سے سنیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیا ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی قرآن مجید میں ہے ترجمہ کنزل ایمان بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے اجتنہ ہی رکھتا اور جو مال تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور ایسا احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا اور زمین میں فساد نہ چاہ قارون نے اپنے مال کے گھمن میں اس مخلصانہ ننصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور عیزہ رسانی کرنے لگا اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کو قرآن کی زبان سے سنیے تو اور خدا کی اس کاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھر تھراتے رہیے اللہ اکبر قارون زمین میں دھس گیا تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ بدلہ لے سکا یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس حدیث ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالی مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کی اپنے اموال کی زگاعت عدا کرتا رہے اور ہرگز ہرگز اپنے مال و دولت عیزہ رسانی و بدگوئی نہ کرے کہ ان مقبولانے بارگاہی الہی کی دعا اور بددعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے صدق اللہ العظیم وما علینا اللہ البلاغ المبین